خوارج تاریخ کے آئینے میں وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وعن ابن محسود رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا خطا مستقيما فقالا هذا سبيل الله وخطا خطوطا عن يمینه وخطوطا عن شماله وقالا هذه السبل ثم تلا قوله تعالى وَأَنَّ هَذَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ أَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ محترم ناظرینِ کرام آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں خوارج تاریخ کے آئینے میں اس سے پہلے اسلامی تاریخ ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے پیس کیا گیا جس کے اندر سیرتِ نبوی کو سچے واقعات کی روشنی میں رکھا گیا جسے آپ لوگوں نے دیکھا اور سراہا امید ہے اس نئے پروگرام کو بھی دیکھیں گے اور سراہیں گے یہ پروگرام خوارج تاریخ کے آئینے میں زمانے کے اعتبار سے حالات اور ظروف کے اعتبار سے وقت کی ضرورت بھی ہے امتِ اسلامیہ کو ان خوارج سے کافی نقصانات اور مصیبتوں کا سامنہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور یہ شروع زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے سنانچہ اس پر پروگرام کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے پہلے اپیسوٹ کے اندر ہم آپ کے سامنے خوارج کے تعلق سے سلف کا منحج کیا رہا ہے اور اسلام ہمیں کس طرح سے سچی راہ بتاتا ہے وہ روسن شاعرہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور صحابہ نے اس پر چل کر کے دکھلایا اسے ہم معاذہ کریں گے تاکہ ہمارے سامنے اسلام کی سچی تصویر موجود رہے اور اسی کی روشنی میں جو گمراہیاں بعد میں پیدا ہوئیں جو ان حرافات آئے ان کو ہم سمجھ سکیں اور ان بدعقیدگیوں کو ان گمراہیوں کو سمجھنے میں ہمارے لئے آسانی ہو تاریخ اسلام کا جب مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلی گمراہی اور سب سے پہلا ان حراف جو پیدا ہوا ہے وہ یہی خارجیت ہے بہت ہی خطرناک یہ بیماری ہے جو امت مسلمہ کے اندر پیدا ہوئی ہے اس لئے ہم سب سے پہلے پیش کریں گے کہ اسلام کا وہ صحیح منحج کیا ہے اللہ کے رسول نے کون سا منحج پیش کیا تھا اور صحابہ کو آپ نے کن چیزوں کی وسیعت کی تھی کہ جس کو تھامنے میں اور جس پر مضبوطی سے چلنے میں دنیا آخرت میں بھلائی ہے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی سورہ نام کی آیت نمبر ایک سو تیرپن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلْ اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی کی پیروی کرو اسی پر چلو وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَا فَتَّفَرْرَقَبِكُمَنْ سَبِعِلِهِ اسے چھوڑ کر دوسرے راستوں کی طرف مت جاؤ وہ دوسرے راستے جو کی اس راستے سے بھٹکانے والے ہیں اسی چیز کی تمہیں وسیعت کی جا رہی ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سننی بن ماجہ کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام کے سامنے اس آیت کو پریکٹیکل طور پر سمجھایا چونکہ یہ آیت بہت ہی اہم ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو ایک منحج دیا ہے چلنے کا ایک طریقہ بتلایا ہے زندگی گزارنے کا ایک عصوہ اور نمونہ بتایا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتلا دیا کہ کون سے وہ راستے ہیں جن سے دور رہے گا یہی سلفی منحج ہے اور قرآن اور حدیث میں اسی چیز کو بتلایا گیا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں برائیوں سے نہیں منا کرنا منکر پر نکیر نہیں کرنا شرک ویداز سے نہیں روکنا کسی کو غلط نہیں کہنا اچھی چیز کو بتلاو اس کو صحیح منحج نہیں کہتے ہیں صحیح منحج یہی ہے کہ جہاں آپ خیر کا حکم دیں خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں وہیں پر انہیں برائی سے روکیں بھی معاثرہ اسی وقت درست ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے اگر ہم برائیوں سے نہیں روکیں گے صرف خیر کی طرف دعوت دیں گے وہ سماج کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں صحیح راستے پر صراط مستقیم پر اسلام کے راستے پر چلنے کی دعوت دی ہے اس کا حکم دیا ہے وہیں پر سیطانی راستوں سے دور رہنے کا بھی حکم دیا ہے آپ دوسری آیتوں میں دیکھئے اسلام پر چلنے کی اگر اللہ رب العالمین نے دعوت دی ہے تو دوسری طرف سیطان کے راستوں سے منع کیا اور کہا کہ یہ سیطان جو تمہارا کھلا ہوا دسمن ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے عمر بالمعروف کا حکم دیا ہے وہیں پر نہیں ان المنکر کا بھی حکم دیا ہے کہ برائیوں سے روکو بھی اور اس امت کا فریضہ بھی بتایا گیا تم ایک بہترین امت ہو جسے برپا کیا گیا ہے بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو تو یہ دونوں پہلو لے کر چلنا آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں ان کے دعوتی مشن کو آپ دیکھیں انہوں نے جہاں لوگوں کو اپنی اقوام کو توحید کی دعوت دی ہے اللہ کی عبادت کی طرف بلائیا ہے وہیں پر انہیں شرک اور بت پرستی سے بھی منع کیا ہے اور دیگر سماجی برائیوں سے روکا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اسی پر اقتفاہ نہیں کیا ہے برائیوں سے بھی روکا ہے شرک اور برستی سے بھی منع کیا ہے زیادہ نہیں آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کر لی آپ کی مکہ کی زندگی کیسے تھی آپ نے لوگوں کو مکہ میں کس چیز کی دعوت دی اگر ایک طرف آپ نے توحید کی دعوت دی اللہ کی عبادت کی طرف بلائیا وہیں پر انہیں بت پرستی سے روکا شرک سے منع کیا اور دیگر سماجی برائیوں سے روکا اخلاق کا حکم دیا بھلائیوں کا حکم دیا تو یہ دونوں کام کیا انبیاء نے اور انبیاء کے بعد جو بھی علماء اور دعات پائے جاتے ہیں جو کی انبیاء کے وارث ہیں ان کی بھی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ سماج کے اندر اپنی اپنی قوموں کے اندر لوگوں کو اگر ایک طرف اچھائیوں کا حکم دے بھلائیوں کا حکم دیں تو دوسری طرف برائیوں سے روکیں بدعات اور خرافات سے منع کریں ان حرافات اور بدعقیدگیوں سے انہیں روکیں قوم کو تنبیہ کریں آگاہ کریں اور جو اس قسم کے لوگ ہوں انہیں ایکسپوز کریں یہی امت کا فریضہ ہے بلکہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہر مسلمان شخص کا یہ فریضہ ہے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بھیدی اگر کوئی برائی کو دیکھے منکر کو دیکھے تو اسے چاہیے کیوں سے روکے اس پر نکیر کریں یہ ہر شخص کا فریضہ ہے تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسلام پر چلنے کا طریقہ بتایا ہے ایک منحج بتایا ہے ایک مسلمان کو بہت ہی واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس دنیا کے اندر تمہیں کیسے رہنا ہے تاکہ تمہیں سعادت جارین حاصل ہو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو اور پھر آخرت میں نجات مل سکے بلکل واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انہازہ سراتی مستقیمن کہ یہ سیدھا راستہ ہے اسی کی پیروی کرو دوسرے راستوں پر مت جاؤ اسے چھوڑ کر کے وہ راستے جو اس راستے سے جدہ کرنے والے ہیں یعنی اگر دوسرے راستوں پر لگ گئے تو پھر کبھی اس سیدھے راستے پر نہیں آ سکوگے وہ دوسری طرف لے جا کر کہ خائیوں میں گرا دیں گے گڑھوں میں گرا دیں گے اس آیت کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں کچھ اہم باتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے رسول نے پریکٹیکل طور پر عملی پہمانے پر اسے سمجھایا چنانچہ زمین پر بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے ایک سیدھی لکیر بنائی صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھیچی زمین پر خطہ خطا مستقیما اللہ کے رسول نے ایک سیدھی لکیر بنائی اور کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے یہ سرات مستقیم ہے یہ سیدھا راستہ ہے سم خطا خطوطا ان یمینہی و خطوطا ان شمالی کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے چند لکیریں اس کے دائیں طرف بنائی اور چند لکیریں اس کے بائیں طرف اور کہا کہ یہ سب شیطانی راستے ہیں آپ نے پریکٹیکل طور پر سمجھا ہے کہ دیکھئے یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور جو اس کے دائیں بائیں راستے ہیں یہ سب شیطانی راستے ہیں وَقَالَ عَلَىٰ كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ یَدْوِلَيْهِ ہر راستے پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہوا جو اپنی طرف بلا رہا ہے مطلب ان راستوں پر نہیں جاؤ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفصیل اور تشریف فرما دے یہ جو دوسرے راستے ہیں جس کو قرآن کے اندر سبل کہا گیا ہے یعنی کئی راستے ہیں ان کی طرف نہیں جانا تو اللہ کے رسول نے باقاردہ واضح طور پر فرما دیا کہ وہ سب شیطانی راستے ہیں ہر راستے پر ایک ایک شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے دعوت دے رہا ہے ان راستوں پر مت جانا سیدھے راستے پر رہنا اس کے علاوہ جو حدیث افتراق ہے مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کو پچھلی امتیوں کو سامنے رکھا اور کہا کہ کیسے لوگ ہلاک ہو گئے تاکہ صحابہ عبرت اور نصیحت پکڑیں مسلمان عبرت پکڑیں کہ پہلے کے لوگ جیسے ہلاک اور برباد ہو گئے بٹ کر کے آپس میں اختلاف کر کے ان کے اندر گمراہیاں آ گئیں اختلافات کی وجہ سے تفرقہ کی وجہ سے اس طرح نہ ہونے پائے ہماری امت کی اندر تنانچہ مشہور حدیث ہے جو حدیث احتراق کے نام سے معروف ہے افترقت الیہود على اہدہ و سبعین فرقہ و افترقت النصار على سنتین و سبعین فرقہ و ستفترق امتی على سلاسی و سبعین فرقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی یکہتر فرقوں میں بٹ گئے یکہتر گروپ میں وہ لوگ بدل گئے اور عیسائی بہتر گروہ میں بٹ گئے اور میری امت تہتر گروہ میں تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی وہ سب کے سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے ایک گروہ کے صحابے کرام نے فوراں پوچھا کہ وہ گروہ جو جنت میں جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما آنا علیہ و اصحابی یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس منحج اور راستے پر چلیں گے جس پر میں قائم ہوں اور ہمارے صحابہ آپ نے یہاں پر ایک عام اصول بتایا کسی گروہ کا نام آپ نے نہیں لیا کیونکہ اس وقت کوئی گروہ تھا بھی نہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں اور بعد میں جو فرقے بنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں لیا یا اشارہ بھی نہیں کیا یہ کوئی پیشنگوئی بھی نہیں اس تعلق سے کی کہ پارٹیکولر کون سا وہ گروہ ہوگا بلکہ آپ نے ایک جامع اصول بیان کر دیا کہ جو لوگ اس راستے پر اس منحج اور طریقے پر ہوں گے قائم ہوں گے جس پر میں ہوں ہمارے صحابہ ہیں یعنی جو وحی کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی قرآن اور حدیث انہی دونوں کی روشنی میں صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزاری ہے اور صحابہ کرام کو ہمارے لئے آئیڈیل بتایا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ حِتَدُو اگر وہ ایمان لائیں گے ویسے ہی جیسے تم لوگ ایمان لائے تو وہ ہدایت پر ہوں گے یہاں پر صحابہ کرام مراد ہے ان کو آئیڈیل بتایا گیا اب آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز تھی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی تو یہاں ہمارے لئے منحج اور طریقہ بتایا گیا ہے صحابہ کا منحج کیا تھا کتاب و سنت وحیِ الٰہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت اسی طرح سے آپ دیکھیں گے حدیثِ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح نصیحت کی کہ میری امت میں اختلافات پیدا ہوں گے اور ایسے موقع پر کیا کرنا ہے اللہ رب العالمین کی تقوی کے اختیار کرنے کا اپنی حکم دیا اور اس کے بعد جو تمہارے ذمہ داران ہوں گے حکام ہوں گے ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کی علیکم بسنتی و سنت الخلفائی راشدین المہدیین کی ایسے اختلافات کے موقع پر میری سنت کو اور خلفائی راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اسے اپنے مضبوط داتوں سے تھام لینا یہاں بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلافات کی صورت میں اپنی سنت کو لازم پکڑنے کی بات گئی ہے صحابہ کی زندگی کو نمونہ اور عصوہ بنانے کی بات کہی ہے اسی طرح سے ایک معروف حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری عمر میں آپ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان ترق توفیق امرین موتہ امام مالک کی روایت ہے میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو اگر لازم پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے وہ کیا ہے اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی بہت ساری روایتیں آپ کو مل جائیں گے حدیثیں مل جائیں گے قرآن میں آیتیں مل جائیں گے جن کے اندر واضح طور پر یہ پیغام ہے کہ ایک مسلمان کو کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے وہی کی اتباہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی اور کسی دوسری کی پیروی نہ کرو یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک منحج بتلایا ہے دونوں چیزیں ہیں کس کی پیروی کرنا کس کی نہیں کرنا دونوں ایک ساتھ میں بتلا دیا تو یہ قرآن اور حدیث کا یہ اللہ کا طریقہ ہے بتلانے کا اور اسی پر مسلمان کو چلنا چاہئے گی دونوں چیزوں کو لے کر کے دیکھنا چاہئے کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا یہ دونوں چیزیں بتلانا ضروری ہے اللہ حق کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر کہا کہ ایک جماعت ہمیشہ باقی رہے گی جو حق پر قائم ہوگی یہاں تک کہ قیامت آ جائے وہ کون لوگ ہوں گے جو کتاب و سنت کو تھامے ہوں گے مضبوطی سے اللہ کے رسول نے جو آخری پیغام دیا تھا اس کو تھامے رہیں گے قرآن اور حدیث کو وہی لوگ حق پر ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے لَتَزَالُ تَعِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِ قَائِمَتُنَا الْحَقِّ لَعِذُرُّهُمْ مَنْخَذَلُهُمْ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے وہ باقی رہے گا حق پر وہ گروہ باقی رہے گا اب ظاہر سی بات ہے یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والے قیامت تک باقی رہیں گے اور بھی دوسرے منحرف اور گمراہ فرقے بھی رہیں گے چنانچہ ان میں سب سے گمراہ فرقہ سب سے پہلے جو وجود میں آیا ہے وہ انہی خوارج کا فرقہ ہے اور اس کی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوتی ہے صحابے کرام کے زمانے میں یہ لوگ موجود ہیں پائے جاتے ہیں جن کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ایپیسوٹ کے اندر آئے گا یہاں پر ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا صحیح منحج کیا ہونا چاہیے ہمیں قرآن اور حدیث کو کیسے مضبوطی سے تھام کے رکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی کے اندر انحراف نہ آنے پائے عقیدے کے اندر انحراف نہ ہو منحج اور طریقے کے اندر کوئی انحراف نہ پیدا ہو اور دیگر شرع حکامات کے اندر کوئی انحراف پیدا نہ ہو کہ ہم بدعات اور خرافات بھی مبتلا ہو جائیں بدعقیدگی اور دیگر برائیوں میں ملویس ہو جائیں تاکہ ہم تمام برائیوں سے بچ کے صحیح سالم اپنی زندگی گزاریں یہ اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھامیں گے اور جس طرح سے قرآن اور حدیث کو صحابے کرام نے سمجھا اسی طریقے سے ہم بھی سمجھیں گے کسی دوسرے کے فہم کو دوسرے کے سمجھ کو ہم نہیں رکھیں گے سامنے صحابہ کے فہم کو صحابہ ہی کے سمجھ کو ہم مقدم رکھیں گے یہ جو فرقہ خوارج کا ہے یہ بھی قرآن اور حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن یہ اپنے طریقے سے قرآن حدیث کو سمجھا اس لئے گمراہ ہو گیا حتیٰ کی صحابہ کے فہم کو بھی نہیں دیکھا کیوں انہوں نے کیسا سمجھا اللہ کے رسول نے کیسا سمجھایا تو یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ جو فرقہ سب سے پہلے گمراہ ہوا وہ اسی وجہ سے گمراہ ہوا کہ اس نے صحابہ کے فہم کو مقدم نہیں کیا قرآن اور حدیث کو اپنے فہم کے واسطے سے سمجھنا شروع کر دیا اپنی عقل سے سمجھنا شروع کر دیا اور وہ گمراہ ہو گیا قرآن اور حدیث کے معنے کو اپنے حساب سے سمجھنے لگا اس لئے یہ سب سے پہلا گمراہ فرقہ ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی اپیسوٹ میں تفصیل سے بات آئے گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں موسیقی